شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اخصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعائد کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوہ ہمارے شکر گزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کروگے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دئیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کسیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لیے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وعبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تبہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سنوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں مشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کے آمال کو بسورت کتاب اس کے گلے میں لڑکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاک کر ڈالا اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو حلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کو چکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے روکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بیکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھا ہاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو افت تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور اجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتین کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارے سے ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تُو زمین کو پھار تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وہی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناماقول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بھی دک جاتے ہیں کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے ہیں پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت آلی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تصویح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتی ہے لیکن تم ان کی تصویح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ گردبار اور غفار ہے اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہجاب پر ہجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سقل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یقتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ بیدک جاتے اور پیچ پھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پاسکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حجیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اچھیں گے کہہ دو کہ خاتم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد جلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو زبور عنایت کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب درنے کی چیز ہے اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ عدل لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اوٹنی نبوت سالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو درانے کو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو اہادہ کیے ہوئے ہیں اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں جراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ازراح تنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کی دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کارتا رہوں گا خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو دریا میں تکریف پہنچتی ہے یعنی جوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کی سوا گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تم کو جوبنے سے بجا کر کشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں کشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آنڈی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگے وان نہ پاؤ یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواہوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے آمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ ایک کافر لوگ تم کو اس سے پچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثاوت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونہ اور مرنے پر بھی دونہ مزا چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے دھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر اصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجبِ حضورِ ملائکہ ہے اور بعض حصہِ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کی نماز پڑھا کرو یہ شبخیزی تمہارے لیے سببِ زیادت ہے قریب ہے کہ خدا تم کو مقامِ محمود میں داخل کرے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گردہ ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محف کر دیں پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگی اور ہم ان کو قیامت کے دن آندھے مو اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا چھکانہ دوزخ ہے جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حجیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور ہم نے موسیدہ کو نوکھلی نشانیاں دیں تو بن اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ موسیدہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فیرون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد بن اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناو اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤو یا نہ لاؤو یہ فی نفسی ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو